اسلام علیکم جناب تو کیسے آپ سب لوگ میند کرتا ہوں خریدیت سے ہوں گے تو ہلکم ڈیک تو دا ادھر ویلو کافی دنوں کے بعد ہم دوبارہ آذر ہوئے ہیں ویلو کی طرف تجھے تو مار دیا تھا اب تو پھر آ گیا ویلو دیتیل کے ساتھ نہیں پہنچ رہے تھے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہو ہوئے 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 دور دراست سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اتنی دھوند اور سردی ہیں یہ دیکھو میں نے کتنا کچھ پینا ہوا ہے لیکن اس کے بعد رود بہت زیادہ سردی لگی بہت ہی زیادہ تو گھائید ابھی میں آپ کو چیک رہا سکتا ہوں یہ دیکھو یہ چادر اور یہ اپر اس کے نیچے یہ دوسرا جرسی بھی گھرہ پہنی ہوئی ہیں اور اوپر سے یہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کیاپریانہ بہت ہیوی قسم کی ہیں اور کیسے رضائی والی ہوتی ہی نا اس میں روں گھرہ سمجھو وہ اس میں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود چاہتر لینے کے باوجود بہت ہی زیادہ تھن اور سردی لگ رہی ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ تھن کتنی زیادہ ہوگی شاید مینس میں ہو شاید ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن زیادہ ترد ہو سکتی ہے کتنی تھن پڑ رہی ہیں اوپر سے یہ گھنڈا باری بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہیں یہ گھر رہا ہے اوپر سے یہ تو آپ چیک کریں تو قائز آپ کمنٹ کر کے یہ ہمیں بتائیں کہ زیادہ اچھی سردی ہے یا گرمی ہے آپ کو پسند کیا ہے سردی یا گرمی کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ پہلے کمنٹ کر کے بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری پسند کیا ہوتی ہے پہلے آپ بھائیوں کی رائے دیکھتے ہیں تو میں جا رہا ہوں فارم آوس اپنے فارم آوس جہاں پر ہمارا سیٹ اپ وغیرہ ہے ادھر جا رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ بتا دو تھوڑا سا منظر ہمارے ہاں کتنی سردی زیادہ ہے اور آپ کے علاقے میں کس طرح کی سردی ہیں کیسی ہیں تو سارا جو ٹیل بتا دیکھ منٹ کے نیچے تاکہ میں دیکھ سکو کہاں کتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہیں اور لوگ کیسے کہاں کتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہیں یہ سردی کی وجہ سے ہاتھ چیک کرو کتنا سرک ہو چکا یہ دیکھو ہوئے 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 ہاتھ ریڈ ہو چکا ہے ریڈ پورا سردی کی وجہ سے اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہیں بتا نہیں کب جائے گی یہ شاید آخری مینہ سردی کا گزر جائے گی لیکن کمال کا موسم ہے جوائے دار موسم جائنا جو سردی کا ہی ہے بات تو سیئے تک کرو یار یہ جانوری بھی بہت سکڑے ہوئے ہیں سردی بیسے ہوئے ہوئے فاموس پہنچنے کے بعد دیکھو اور جناب کیا حال چال ہے یہ بندہ لاور سے آیا ہے پانچ چھٹیاں کر کے کٹھی اور ساب کتاب کر رہا ہے میں نے اسے ساب لینا ہے اور جو سب کی دیا سے یاد ہو گیا ہے ہاں جلدی کرو میں نے پھر سننا بھی ہے ہاں ہاں میں نے سننا ہے جس کو خود نہیں آتا ہاں ہاں یہ پڑ کے دکھر آپ سنانا ہے ہاں نہیں میں سرک سنتا ہوں سناتا نہیں ہوں صرف سنا ہے میرا کام بہت تیج ہو رہا ہے چلو یار آجی کے بلوگ کو بھی یہ پر انڈ کرتے ہیں چھوڑا سا بلوگ تو سردی کے بارے میں نے بتانا تھا چھوڑا پھر ملتے ہیں چلو کسی ناکسٹ بلوگ میں اچھے سا بلوگ بھی چلو نگلو